موسیقی سندھ میں ممکنہ بارشوں کے پیش نظر بلدیاتی الیکشن کا دوسرا مرحلہ ملتبی کراچی اور حیدرابا سمیل سولہ اسلامے چوبیس جولائی کو ہونے والی پولنگ اب اٹھائیس اگست کو ہوگی اینے دو سو پیتالیس کا زمنی انتخاب بھی ستائیس جولائی کے بجائے اکیس اگست کو ہوگا الیکشن کمیشن کا اعلان ہم نے فیصلہ کیا ہے پاکستان تحریک انصاف الیکشن کمیشن کے خلاف حکومت سندھ کے خلاف عدالتوں کے اندر جائے گی یہ کون سا طریقہ چیف جسیس صاحب کے تین دن پہلے بولا جائے کہ الیکشن پوسپون ہو گئے آپ اپنی عدالت کھولیے رات میں نہیں تو صبح عدالت کھولیے اس کو فیصلہ کیجئے خورم شیر زمان کا الیکشن ملتوی ہونے پر عدالت جانے کا اعلان یہ کون سا طریقہ ہے کہ انتخابات تین دن پہلے ملتوی ہو جائیں الیکشن کمیشن کے فیصلے کو مسترد کرتے ہیں چیف جسٹس معاملے پر اس خود نوٹس لیں پی ٹی آئی رہنما انتخابات ملتوی ہونے پر جماعت اسلامی کا احتجاج کا اعلان بائیس جولائی کو الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر دھرنا ہوگا الیکشن ملتوی کرنا جمہوریت کے خلاف سازش ہے انتخابات وقت پر کرائے جائیں حافظ نیم الرحمان پنجاب کے تخت پر کس کا قبضہ؟ فیصلے میں صرف آج کا دن باقی وزیراعلا کے انتخاب کی تیاریاں حلچل اروج پر سیاسی جماعتوں کے ایک دوسرے پر ہورس ریڈنگ کے اجزامات نون لگ نے حکمت عملی تیار کر لی لیگی اور اتحادی ارکان کو ہوتیل میں ٹھہرانے کا پلان 22 جولائے کو تمام میمبران حمزہ شہباز کی قیادت میں زباہ اسمبلی پہنچیں گے ڈیپٹی سپیکر تحفظ فرام کریں گے لہور میں سندھاؤس جیسا منظر ہے انپی ایس کو خریدنے کے لیے پچاس کروڑ روپے دیے جا رہے ہیں غیر سیاسی عمل کسی بھی صورت برداشت نہیں آصف زرداری کو جیل میں ڈاو دینا چاہیے عمران خان کا ٹویٹ ایک ایسا کبھی اور مکروف فعل پنجاب میں ان انتخابات کے اوپر نظر اثر انداز ہونے کے لیے شروع کیا گیا ہے کہ جس کی مضمت کی کوئی انتہائی نہیں ہمارے رحیم یار خان سے ایم پی اے مسعود مجید مبیانہ طور کے اوپر چالیس کروڑ روپے لے کے وہ ماشاءاللہ ترکی پہنچ گئے آپ اندازہ لگائیں کہ ایم پی اے اس کو چالیس چالیس کروڑ روپے میں جو ہے وہ خریدا جا رہا ہے یہ وہ ویشیس سرکل ہے جو پاکستان میں آصف زرداری نے ماسٹر مائنڈ کیا ہے پنجاب میں بولیاں جاری ارکان کے خریدوں فروخت کی جا رہی ہے ایم پی اے مسعود مجید کو مبیانہ طور پر چالیس کروڑ روپے دے کر ترکی پہنچا دیا گیا واقعی میمبران کو بھی آفرز کی جا رہی ہے الیکشن کمیشن سے خیر کی امید نہیں سپریم کورٹ نوٹس لے آصف زرداری اتا تارڑ اور رانا سناؤلہ کی گرفتاری کا حکم دیا جائے فواہ چوہری کی پریس کانفرنس یہ چوہری مسعود جو پی ٹی آئے کی لیاقت پر سے ایم پی اے ہیں یہ ان کا استیفہ ہے اور یہ آج کا نہیں ہے یہ تین اپریل دو ہزار بائیس کا استیفہ ہے استیفے کے بعد آپ اگر رشوت کا الزام لگا رہے ہیں تو میں قرآن پر حلف دینے کو تیار ہوں کہ چوہری مسعود کو کوئی پیسے نہیں دیے گئے اللہ تعالی مجھ پر اپنا عذاب اور کہر نازل فرمائے اور اگر آپ جھوٹے ہیں اور مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں تو یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی آپ پر اپنا کہر اور عذاب نازل فرمائے مسعود مجیتین اپریل کو استیفہ دے چکے پیسے دینے کی باتیں غلط الزام ثابت ہو جائے تو سیاست چھوڑ دوں گا اتا تارڑ کا ردیعمل پرویز الہی کے صاحب زادے نے حج کی ادائیگی کہ توران علیہ سینیوٹی کو دس کروڑ کی آفر کی ان کو جیل میں ہونا چاہیے جہلم آ کر بیٹھوں گا روک سکیں تو روک لینا پانچ جماعتیں تبدیل کرنے والے فواہ چوہری گرفتاری کی آوازیں کسی اور کو لگائیں وزیر داخلہ پنجاب کا چیلنج مزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کا معاملہ تحریک انصاف اور کاف لیگ کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس 176 راکین کی شرکت پی ٹی آئی قیادت کا بھی لاہور میں سیاسی موجہ سنبھالنے کا فیصلہ عمران خان کی آدھ چوبائی دار الحکومت آمد شیڈول افواہ ختم پکچر کلیر چودری شجاعت بھائی کے ساتھ پرویز الہی وزارت آلہ کے لیے پارٹی امیدبار ہوں گے جن کو منڈیٹ ملا حکومت کرنا ان کا حق ہے کسی قسم کا لیٹر جاری کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ملکی مسائل کا حل اسی میں ہے کہ گنتی کے چکروں سے باہر نکلا جائے کاف لیگی سربراہ کا پالسی بیان چودری شجاعت سے امکی ام کے وفت کی ملاقات سیاسی امور پر مشابرت پنجاب میں اکثریہ طریق انصاف اور کاف لیگ کے پاس ہے ارکان اسملی کو حراسہ کرنے کی تمام کوششیں ناکام بنا دیں گے چودری پرویز الہی پر عزم سپیکر پنجاب اسملی سے شاہ محبود قریشی کی ملاقات مزیر اعلیٰ کے انتخاب سے متعلق امور پر تبات دے خیال پاکستان مسلمی کیو پنجاب میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ چکے ہیں اگر ان کو نمبر ہمارے کم ہیں تو حکومت پریشان کیوں ہے پنجاب کے عوام فیصلہ سنا چکے نون لیگ نے شکست تسلیم کر لی ہے تو بولیاں کیوں لگا رہی ہے گزارت اعلیٰ کے لیے پرویز الہی ہمارے امیدوار ہیں ہم نے مل کر چلنا ہے پی ٹی آئی حکومت کو سازش کے تحت گرایا گیا حکومت نالوں نے ہر چیز تباہ کر دی پھر بھی مدت پوری کرنے پر بھزید ہیں شام عمود قریشی کی میڈیا ٹاک نون لیگ اور ان کے اتحادیوں کی پارلیمانی پارٹی کے میٹنگ میں صرف ایک سچ اوال اس ایم پی ایز موجود تھے یہ پی ٹی آئی اور کافلی کے عراقین پر نظر رکھنے کی بجائے پولیس کو اپنے بندوں کے پیشے لگائیں مونس الہی کا شکوا مزیر اعلیٰ کے انتخاب میں مبینہ ہارس ٹریڈنگ اور انتظامیہ کے ہتھ کنڈوں کے خلاف پنجاب اسمبلی میں قرار داد منظور انتخابی عمل تب اتاش کرنے کی کوششوں پر تشویش کا اظہار اقدامات سپریم کورٹ کے حکمات کے خلاف پر جی قرار شاہین بات ہے جو بھروسے کی بات ہے جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے سے جولائی کے مہینے سے جو ہم نے اقدامات کی ہیں اس کا سمر آیا ہے ایکنومک فنڈمنٹلز ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں کم از کم ٹریٹ کے ایکنومک فنڈمنٹلز جو ہیں وہ ٹھیک ہو گئے ہیں کہ جو امپورٹ ہے وہ تقریباً تقریباً ایکسپورٹ پلس ریمیٹنس کے برابر ہوگا اس کے بعد آئی ایم ایف کا اگریمنٹ ہو چکا ہے ایک دم ہر چیز راستے پہ ہے کوئی اس میں کوئی خلل نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ہم انشاءاللہ تعالی کوئی ایسی چیز نہیں کریں گے جس کی وجہ سے کوئی بھی خلل پڑے اور ہم تمام کے تمام جو پرائر ایکشنز ہیں وہ آلڈی میٹ کر چکے ہیں اور انشاءاللہ تعالی بورٹ سے ہم کو یہ اپروول مل جائے گا انفیکس اگریمنٹ کے بعد بورٹ تو صرف ایک رسم ہی رہتی ہے وہ ہو جائے گا سیاسی ہلچل روپے کی قدر میں کمی کی بڑی وجہ آنے والے دنوں میں صورتحال بہتر ہو جائیں گی وزیر خزانہ کا دعوی آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہو چکا ورلڈ بینک سے بھی پیسے ملیں گے ایک دوست ملک ایک اشاریہ دو ارب ڈالر کی آئل فائننسنگ کرے گا تین مہا سے درام ادھات میں کمی کی کوششیں چاری مشکل فیصلوں کے بعد معیشت بہتری کی رہا پر گامدن ہو چکی ہے مفتہ اسماعیل کی پریس کانفرنس صاف اور شفاف الیکشن ہی معاشی صورتحال میں بہتری کا واحد راستہ حکومت سب کو بے وقوف بنا سکتی ہے لیکن مارکٹ کو نہیں انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا مفتہ اسماعیل بتائیں انہوں نے سو روز میں کیا کیا شوقت ترین کا سوال سیاسی عدم استحقام ڈالر موزور روپیہ مسلسل کمزور انٹر بینک مارکٹ میں قدر مزید دو روپے ترانوے پیسے بڑھ گئی دو سو چوبیس روپے بانوے پیسے پر بند اوپن مارکٹ میں دو سو چوبیس روپے پچاس پیسے میں ٹریڈ روپے کی قدر مستحقم رکھنے کے اقدامات جاری پاکستان کے دیوالیا ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آئی ایم ایف اور امدادی موالک ساتھ ہیں معیشت بھی بہت حد تک سمجھ چکی حالات سری لنکا اور گھانا سے یکسر مختلف ہیں سٹریٹ بینک کا درامدی بل میں فوری کمی کی ضرورت پر زور کراچے میں ڈاکٹر فاروق ستار کی پاکستان زمین پارٹی کے مرکزی آفیس آمد مصطفیٰ کمال سے ملاقات مختلف امور پر تباتلہ خیال ذمہ داریوں کا احساس ہے اس لیے اینے 245 آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا بہتری کے لیے سب کو مل کر چلنا ہوگا میڈیا سے گفتگو آرمی چیف کا ٹی آئی پی کا دورہ جنرل قمر جعبید باجوہ نے ایف ڈیبلی او کے جدی ترین ٹرنلنگ انسٹیٹیوٹ کا افتتا کر دیا آئی ایس پی آر کے مطابق ادارہ سرنگوں کے حوالے سے پیشہ بنانا مہارت کو فروغ دے گا